بھلے ہی راجستان کی راجنیتی میں ویر ساور کر کے نام کو لے کر یا شکشہ میں ان کے پاٹھے کم کو شامل کرنے کو لے کر موقع بے موقع پہ بوال مستہ رہا ہے لیکن بی جے پی نے یہاں پر ایک ہستاکشہر ابھیان شروع کیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ویر ساور کر ویر تھے ویر ہیں ویر تھے ویر ہیں اسی نعرے کے ساتھ یہ پورا ہستاکشہر ابھیان یہاں سے شروع ہوا ہے اور لوگ یہاں پر کر رہے ہیں ویر ساور کر کے بارے میں تو کئی بار راجستان میں دیکھا گیا ہے انٹے چیدے کبھی کتاب میں شامل کر دیا تھا کبھی باہر کر دیا نکال دیا جاتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ویر تھے ویر ساور کر بہت ہی جبردست ویر تھے اور وقتہ بھی تھے سماج کے لیے انہوں نے کام کیا تو پھر یہ راجنیتی کیوں کر رہی ہے اس کو لے کے ان کے نام کو لے کے راجنیتی کیوں ہوتی ہے یہ راجنیتی کرنا کانگریس کے عادت ہے وہ ایک ورگ ویشیش کی تشٹی کرن کی نیتی پہ ہی چلتے ہیں انہوں نے آج تک جتے بھی ہندو ویر ہوئے تھے جب شہید ہیں ان کو کبھی تبجھو نہیں دی انہوں نے ہمیشہ ایک ورگ ویشیش خوش کرنے کا پریاس کیا ہے اسی لئے ویر ساور کر کے بارے میں انرگل پرچار کرتے ہیں جیسا ویر نہ تو پیدا ہوا ہے نہ ہوگا میڈم آپ نے بھی یہاں پر سائن کیا ہے ویر ساور کر ویر تھے لیکن راجستان کی راجنیتی وہ ان کے نام کو لے کے بار بار راجنیتی ہوتی ہے کبھی پاٹھے کرم میں شامل کر دیا جاتا ہے کبھی نکال دیا جاتا ہے دیکھیں یہ کانگریس کی گھرنیت راجنیتی ہے اور کانگریس کا دش پرچار ہے ویر ساور کر نے ہمارے دیش کے لیے بہت قربانیاں دی ہے ان کا بہت ہی تیاغ رہا ہے انہوں نے انڈمان نکو بیر کی کالے پانی کی سجا بھی بھگتی ہے اور دیش کے لیے انہوں نے جو ویراثت چھوڑی ہے یوہا پیڑی کو پریرنا دی ہے اس کی مثال نہیں ہے یوہا پیڑی کی بات کر رہے ہیں ہاں پہ اسی ینگ جنریشن کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کیا اسکولی پاٹھے کرم میں ان کے بارے میں صحیح سے پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں جیسے کہ دیکھا گیا ہے کانگریس ستہ میں آنے کے بعد ہر چیز کو اپنے حساب سے موڈیس آئے کر رہی ہے جیسے کہ ابھی ان کا کچھ بیان آیا تھا اکبر اور مہارانہ پرطاب کو لے کر بھی مجھے جہاں تک لگتا ہے کانگریس کو جو ویر لوگ تھے جنہوں نے ہمارے دیش کے لیے بہت یوگدان دیا ہے ان کے بارے میں بلکل صحیح صحیح بتانا چاہیے لیکن کانگ جیسے بار بار یہ بات سننے میں بھی آئی ہے کہ وہ تو انگریجوں کے ساتھ ہیں ویر ساورکر دیش کے ساتھ نہیں تھے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئی ہے کیا گلت جانکری آدھی حدوری جانکری پڑھائی جاری ہے آپ یہ مانتے ہیں آدھی حدوری بات اور آدھی حدوری جانکری دونوں ہمیشہ نقصان دائق ہوتی ہے اور جہاں تک میرا ماننا ہے کہ کانگریس باتوں کو اپنی طرح سے توڑ مرور کے پیش کر رہی ہے اور انہیں پوری پوری اور صحیح بات پڑھانی جائے بچے کانگریس توڑ مرور کر ویر ساورکر کے بارے میں جانکری بتا رہی ہے پوری جانکری اس پشت روپ سے یدی بتایا جائے تو شاید بہتر ہوگا اتحاس کے نجر یہ سے بھی یہ کہنا ہے جائپور کے لوگوں کا فیلال تو بی جے پی دفتر میں اس طرح کا ایک یہاں پر بورڈ لگائے ہستاکشر ابھیان کی شروعات بھی ہو گئی ہے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے بھی لکھ رہے ہیں ویر ساورکر عمر رہے اپنے نام کے ساتھ یہاں پر پورا ہستاکشر ابھیان کے ساتھ تو ویر ساورکر کو لے کر یہاں پر پھر سے ایک بڑا ابھیان بی جے پی گوھر سے شروع کیا گیا ہے ان لوگوں تک ان کی باتیں پہنچانے کی کوشش کا ہی اسے ایک بڑا نتیجہ بھی مانا جا رہا ہے کیمروین دینیش کمانوت کے ساتھ سری وچن جائپور نیوز 24